بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ گورنمنٹ نے جو پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پہلے ریجسٹڈ خواتین تھی جو تقریباً دس بارہ سال سے یہ امداد حاصل کر رہی تھی اب ان کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا ہے جو تقریباً اسی ستر پرسنٹ خواتین ہیں اس پروگرام سے ان کی امداد بند ہو گئی ہے تو باقی جو دس بیس پرسنٹ ہے ان کے پیسے ابھی بھی ان کو ملیں گے تو یہ پیسے کیوں بند ہوئے اس پر ہم تفصیلی بات کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب اور لائک کر دیں اور ساتھ والی بیل آئیکان کو آل پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے کیونکہ میں بینجر انکم سپور پروگرام احساس کفالت پروگرام باہمت بزرگ پروگرام خدمت کارڈ اور مزور کارڈ سکول وظیفہ کارڈ کے حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ ہوتی ہے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ بروقت آپ کو انفارمیشن ملتی رہے تو جی ہاں یہ بلکل خبر ٹھیک ہے جو بینجر انکم سپور پروگرام کی پہلے ریجسٹر خوانتین تھی ان کو اب اس پروگرام سے نکال دیا گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو پہلے خوانتین پیسے لے رہے تھے یہ سروے تقریبا آج سے پہلے دو ہزار نو دس میں ہوا تھا تو اب جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس نے یہ دوبارہ سروے شروع کیا ہے جس کا جو نسی آر کے نام سے ہے اور اس پروگرام کا نام احساس کفالت پروگرام رکھا ہے تو یہ جو سروے ہو رہا تھا تقریبا اس کو ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو اب جو سروے اس دفعہ جو ہوا ہے یہ دور بائی دور پہلے بھی ہوا تھا اور اس دفعہ بھی تو گورنمنٹ نے جو جن کا سروے ہوا ہے اور پہلے جو بینجر انکم سپور پروگرام کی خواتین پیسے لے رہی تھیں ان کا اب جو سروے اس میں اگر کوئی چھ جو خواتین تھی وہ نہل ہو گئی ہیں کیونکہ ان کا جو پورٹی سکور جو ہے غربت کا میعار یا سکور ہے وہ تقریبا ٹھیک ہو گیا ہے تو اسے حوالے سے ان کے پیسے بند کر دیئے گئے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک سروے نہیں کروایا ہے ان کے بھی پیسے بند کر دیئے گئے ہیں اب باجی ہے کہ جن کا سروے نہیں ہوا ہے اور مستق ہیں تو ان کے بھی پیسے بند ہو گئے ہیں ان کا کیا حال ہے ان کا حل یہ ہے کہ اب وہ اپنے جو کاغذات ہیں مثلا اپنے اصل آئی ڈی کارڈ بچوں کے بے فارم بغیرہ اور اپنا موبائل نمبر لے کر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جائیں وہاں سے جو نادرہ کی ٹیم اور ہیلپ ڈیسک اور بینظیر کا عملہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے دوبارہ جو آپ سے پوچھ گچھ کریں گے اور آپ کے کاغذات چیک کر کے آپ کو دوبارہ ریجسٹر کریں گے اگر آپ اہل ہوئے اور واقعی غریب ہوئے تو یہ جو امداد ہے آپ کو دوبارہ ملنا شروع ہو جائے گی اور ابھی یہ بلکل سروے اس طرح کے ریجسٹریشن ہو رہی ہے ہر جو تحصیل آفیس ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وہاں جا کر آپ ریجسٹریشن کروائیں موسیقی موسیقی